موسیقی خانہ بنا ہوا ہے یہ ہاں بیٹھ کے تو نماز کے لئے حضور کرتے ہیں تو اس کا جو پمپ تھا وہ خراب ہے ہے نہیں خراب ہو چکا ہے تو آج ہم الحمدللہ اس کو ریپلیس کر کے یہاں پر نیا پمپ انسٹال کریں گے الحمدللہ یہ والا بڑا پمپ ہم یہاں پر لگا رہے ہیں تاکہ پانی جو ہے نا فل پریشر سے ٹنکی میں جائے اور کوئی پریشانی نہ ہو یہاں پر یہ مسجد ہے اللہ پاک قبول فرمایا جنہوں نے یہ ڈونیٹ کیا ہے اللہ پاک ان کا دیا ہوا اپنی راہ میں قبول اور منظور فرمایا آمین یہ مسجد کا پمپ جو ہے یہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بلکل ہو کے بچے جو ہیں الحمدللہ اندر پڑ رہے ہیں تو ابھی اندر شلتے ہیں الحمدللہ بچوں کی کلاس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ اچھا یہ مسجد میں آپ کی موٹر لگوائی ہے موٹر نہیں تھی ادھر تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جن کا نام ہے دعا زینب ان کی صحت یابی کے لئے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ دے وہ تھوڑی سی تکلیف ہے ان کو آپ ان کے لئے دعا فرمائیں اور تمام بچے بھی دعا مانگیں بسم اللہ آمین آمین موسیقی بہت شکریہ سار بہت شکریہ الحمدللہ جی کل جو ویڈیو دکھائی تھی کہ کبارستان میں ہینڈ پاپ انسٹال ہو رہا تھا تو الحمدللہ یہ ہینڈ پاپ انسٹال ہو چکا ہے اور اس علاقے میں یہ بھائی ہیں ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور قبرستان کے چوکھیں نل کر لاتے ہوئے تین ہینڈ پمپ لگے ہیں دو اسی قبرستان میں ایک تھوڑا دور ہے ایک اس سے آگے ہے تو پھر الحمدلہ یہ پانی تو صحیح دے رہا تھا باقی بھائی جان یہ قبرستان میں جو دو نلکے لگے ہیں تین نلکے تو ایک تو آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے کہ کہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم لگا کے چلے جائیں یا لگا کوئی اکھار کے لے جائے یا پھر توڑ دے کوئی تو میں اس کے کچھ آپ کو پیسے دوں گا بھی آپ نے اس کا جو ہے نا یہ فرنٹ کا کھورا وغیرہ اس کا بنانا ہے اور اس میں ہمارے صاحب جنہوں نے حصہ لیا ہے اس نے ایک کام میں یاسمین شاہد پروم اکس فورڈ ہیں ہماری ایک سسٹر انہوں نے یہ ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا ہے اللہ پاک ان کا دیا ہوا اپنی راہ میں قبول فرمایا ہے اتہالی پلیٹ چاہ گی نو اتہالی تاپالی تو یہ والی نیم پلیٹ جو ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ اوپر کر کے لگانی ہے اور یہ انہوں نے اچھا کیا ہے کہ یہ ہینڈ پمپ ایک تو یہاں پر لگایا ہے اور دوسرا یہاں پر اس کے بالکل قریب ہی روڈ ہے تاکہ آتا جاتا بندہ انسان بھی یہاں سے پانی پیے گا اور قبرستان میں بھی جو آتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے پانی پییں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا اب ہم آپ چلیں اور ہمیں اس کا دوسرا اور تیسرا ہینڈ پمپ دیکھیں اسی وقت بھی ہم اسی قبرستان میں موجود ہیں ایک ہینڈ پمپ ہم نے وہ اس کونے میں جو روڈ ہے وہاں پر آپ کو دکھایا ہے جو ہماری ایک سسٹر نے آکس فورڈ سے انہوں نے ڈینیٹ کیا قبرستان بہت وسیع ہے اور اس کونے میں ہینڈ پمپ نہیں تھا تو یہاں پر بھی تھنڈا سائع ہے اور یہاں سے بھی راستہ ہے ویلیج والوں کا آنے جانے والوں کا تو ایک ہینڈ پمپ بھائی نے یہاں پر انسٹال کروایا ہے الحمدللہ یہ بھی یہاں پر لگ گیا ہے اور ابھی باقی اس کا کچھ رہتا ہے یہ کھرا وغیرہ تو انشاءاللہ وہ بھی کل تک بن جائے گا تو بھائی جان اور اس نیک کام میں ہمارے ساتھ جنہوں نے حصہ لیا ہے برائے اصال سواب شمیم بی بی مرہومہ یہ ہماری ایک سسٹر ہیں فوزیہ سسٹر کینیڈا سے انہوں نے دونیٹ کروایا تھا اللہ پاک ان کا دیا ہوا اپنی راہ میں قبول فرمائے اور ان کی جائز تمام حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین بھائی جان پھر بھی وہی تاقید کروں گا یہاں پر بھی کہ اس کا بھی پورے طریقے سے خیال رکھنا ہے تاکہ کسی کی امانت ہے یہ سمجھ لیں اس کا جتنے لوگ پانی پییں گے یہاں پر لوگ آنے والے سواب ہے اتنا تو یہ اسی قبرستان کے ساتھ ایک اور قبرستان ہے جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا آپ سے اور اس میں ہینڈ پم بالکل ہی نہیں ہے چاروں طرف دیکھیں تو نہیں ہے اور انہوں نے یہاں پر یہ ہینڈ پم لگوایا ہے اور یہ راستہ بھی ہے ویلیج بھی ہے سامنے وہ سامنے ویلیج ہے اس کا راستہ ایسے آتا ہے تو یہ اس طرف سے باہر وہ سامنے ایک اور ویلیج ہے یہاں سے لوگ بھی گزرتے ہیں اور انہوں نے یہ اچھا کیا ہے کہ تھنڈے سائے میں اس کو لگوایا ہے تاکہ اس کا پانی بھی تھنڈا رہے اچھا الحمدللہ یہ انہوں نے کل کل کے دن کا یہ تیسرا پروجیکٹ تھا یہ تری جرنل کہا نہ کل دا کیونکہ دو اس قبرستان میں ایک یہ الحمدللہ اور اس نیک کام میں جنہوں نے تعاون کیا ہے برائے اسال سواب منزق خانم مرہومہ یو ایسے تو یہ ایک ہماری سسٹر ہیں انہوں نے اپنے مرہومین کے اسال سواب کیلئے یہ ہینڈ پم لگوایا ہے تو یہ تین ہینڈ پم دو اس قبرستان میں اور ایک یہاں پر اس قبرستان میں تو ان کی ذمہ داری آپ کی ہے ٹھیک ہے اور اس کا پورے طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ اللہ پاک ان کا دیا ہوا بھی اپنی راہ میں قبول فرمائے دشوار گزار اور کچھے راستوں سے گزرتے ہوئے میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لئے چنہ ہے الحمدللہ یہاں پر ایک ویلیج ہے وہاں پر مسجد ہے وہاں پر ہم نے ہینڈ پم لگوایا ہے الحمدللہ تو ابھی میں جا رہا ہوں وہاں پر کیونکہ یہ نیم پلیٹ ان کو دینی ہے اور نلکے کا بھی ویزٹ کرنا ہے یہ ویلیج ہے جی اس طرف پوری اور یہ مسجد ہے یہاں پر الحمدللہ اور دیکھتے ہیں کیونکہ کل میں دیکھ کے گیا تھا تو الحمدللہ اس میں نماز بھی ہوتی ہے اللہ کلا 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 شکر ہے اور یہ مسجد ہے یہ صافے مغیرہ بھی بچھی ہوئی ہیں اندر ادھر اور اس کی چھت کہیں شاید نیچے تھی تو ابھی ہونچی کی ہے پنکھا بھی لگا ہوا ہے الحمدللہ اور چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے بس اپنے گھروں کے حساب سے پھر بھی اللہ کلا 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 شکر ہے کہ لوگوں کو یہاں کے ویلیج کے لوگوں کو اتنا تو خیال ہے کہ مسجد بنا کے تو چلو بندہ نماز تو پڑھ لے الحمدللہ صافے مغیرہ بھی یہاں پر بچھی ہوئی ہیں یہ جانماز جو دیسی طریقے کی بنائی جاتی ہے گھروں میں یہ وہ بھی بچھی ہوئی ہے اور یہ مسجد ہے الحمدللہ اور یہاں پر اللہ پاک نے یہاں پر بھیج دیا یہ مسجد یہ علاقے والے بھی ہمارے ساتھ یہاں پر آگئے ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے اسلام علیکم صاحب کیا حالی خریت ہے ٹھیک ہو تو یہ ہنٹ پاپ ان کا لگ چکا اچھے رسو مسجد دنالکہ کہنا بڑی پریشانی آئی بڑی پریشانی اللہ پاک تو سارے واسطے مسجد دنالکہ بھیجیس اور نلکہ دیکھوں کہ الحمدللہ یہ ہنٹ پاپ انسٹال ہے بلکل ختم تو اللہ پاک نے ان کے لیے ہینڈ پاپ بھیجا ہے اور اس نیک کا میں ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا تھا نور بانو زوجہ صدر الدین بکا مرہوم اور یہ بھائی جان انہوں نے آپ کو لگوا کے دیا ہے نلکہ ٹھیک ہے مسجد کے لیے تو آپ اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ راستے کے اوپر بھی لگا دیا کیونکہ یہ پورا راستہ ہے ادھر ویلیج ادھر ویلیج میں جاتے آتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ویلیج والے جو ادھر مطلب کے جو گھاس کرنے کے لیے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ بھی اس کا پانی پیائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اے اے جلے دوگی بڑھونا ہی اندھی ایک نا اتھلا کرے جو تاکہ اندھو تے پیر شیر کہیں نہ نہ آوے ٹھیک ہے باقی یہ جنہوں نے دیا ہے جی اللہ پاک ان کا دیا ہوا اپنے راہ میں قبول فرمائے آمین سم آمین ہاں اتھا ہی سامنے لاکھڑے جو